موسیقی اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بیورس امید کرتی ہوں کہ اچھی ہوں گے میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو میں رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے آلو بہارے کی چٹنی جو کہ اکثر شادیوں کے اوپر لوگ بڑے شوک سے بناتے ہیں اور مزے لے کے کھاتے ہیں لیکن آج کل کی شادیوں میں کامی ٹرینڈ ہے کہ یہ نہ بناتے ہیں لیکن میں آپ کو بنانی سکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نا 350 گرام آلو بہار ہے جو میں نے 2-3 گیٹے بھگو دیا تھا یہ اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی اچھی ترہ پھول گیا ہے جتنا جتنا آلو بہار ہے اتنی چینی اس میں جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تھوڑی سے مغز ہے یہ اس میں جائیں گے یہ تھوڑی سے بادام ہے جو میں نے عبال کی چھلکیوں تار لیے تھے یہ اس میں جائیں گے سبز لاچی ہیں جو میں نے ان کو کوٹ لیا تھا یہ اس میں جائیں گے اس میں جائیں گے اس کو اس وقت تک پکانا جب چینی اچھی طرح مکس ہو جائے گی اور اچھا شیرا بن جائے گا اور مسلسل چمچہ کھلاتے جانا ہے یہ ایک ٹی سپون سرک مرچوں کی ہے بس اتنی سی ڈاز نہیں ہے ایک ٹی سپون نمک کی ہے یہ اس میں جائے گی بس اس کو مسلسل چمچہ لاتے جانا ہے کہ نیچے نہ لگے اور اچھی طرح یہ پاک جائے کیونکہ اچھی طرح پھول گیا تو اس لیے بس چمچہ لاتے جانا ہے آپ نے درمیانی آنچ ہی رکھنی ہے آپ نے بس پانی میں بس اتنا ہی ڈالنا ہے جس میں آپ نے جتنے بھگوئے تھے پورا بھار کے وہ اتنا ہی بس اتنا ہی پانی رکھنا ہے مزید زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ چینی بھی پانی چھوڑتی ہے اپنا اس لیے بس تھوڑا سی ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی تو آگ بند کر دیجئے گا کھانے میں بہت مزید کی اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے کے دوران لے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ گیسٹ آگے بھی لگ سکتے ہیں یہ تو اگر آپ نے تین چار دنوں میں ختم کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو ایک ہفتہ یا مہینے بار سے سیف کرنا ہے تو آپ نے اس میں ایک چمچ سرکے کا ڈال دا ہے ایک ٹیبل سپون میں بغیر نہ اس کو کلر ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں کوئی کلر ڈ نہیں کرنا ہے اس کو اگر آپ نے سیف کرنا ہے تو یہ ایک ٹیبل سپون سرکے کا اس میں ڈالنا ہے جی یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ تیار ہے اب اس کی آگ پانکہ دولی ہے یہ دیکھے تھے کتنی خوبصورت شکال ہے اس کی یہ دیکھیں جی ویورز یہ ہمیلی ریسپی کی فائنل لوک امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹ میں ٹرائے کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رزق میں اضافہ کرے ہمیں ہر دم آپری پیارے دبی حضرت پحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بیٹھنا چاہیے کیونکہ درود پاک کی برکت سے اتنی نیمتیں ملتی ہیں اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے شکریہ